ہم سب لوگ نہ کہیں نہ کہیں سموہ میں رہتے ہیں ہم سب لوگ کس میں رہتے ہیں؟ سموہ میں رہتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو ایک دوسری کی جورت ہوتی ہے ہم سب لوگ سوشل گروپ ہم لوگ نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جول کے رہتے ہیں ایک ایسا سموہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے ادھک ویکٹی ہوتے ہیں اب مل جول کے کام کرتے ہیں بینہ گروپ کے کام نہیں چلے گا جیسے مان لو کالج ہے بینہ کلاس کے پڑھائی نہیں ہوگی اب ایک ہی بندہ ایڈویسن لے تو پڑھائی کیسے ہوگی پڑھائی ہونے کے لئے گروپ چاہیے پڑھائی ہونے کے لئے گروپ چاہیے اس لئے دیکھنا ہر جگہ گروپ بنایا جاتا ہے ہر جگہ کلاس بنتا ہے اب جیسے فیملی سے شروع کرو گھر پہ فیملی ایک ہی بندے کا نہیں ہوتا ہے اب جیسے ایسا ہوتا تو ہر لڑکا کہتا ہے ہم ایک فیملی ہیں اکیلے اکیلی فیملی لیکن فیملی اکیلی نہیں تو وہ گروپ ہوتا ہے ماں کا پتہ ان کے بچے یا بھائی بہن مل کر کے گروپ بناتے ہیں ماں باپ کا اپنا ایک کام ہے بھائی بہن بیٹا بیٹی سب کا اپنا ایک کام ہے ماں باپ کا کام ہے ماں کا کام ہے کھانا بنانا یا جو بھی ان کا کام سنیشت کیا گیا ہے یا انہوں نے اپنے لئے جو تیع کیا ہے پتہ جی کا کام ہے کہ وہ کماتے ہیں بچے سکھا حاصل کرتے ہیں سب کا اپنا اپنا ایک لکش ہوتا ہے گروپ میں سمجھ با رہی گروپ میں کیا ہوتا ہے لکش ہوتا ہے گروپ میں کیا کہتے ہیں نیم ہوتا ہے گروپ میں کیا ہوتا ہے یہ ہی سب چیز ہے لیکھنا ہے آپ کو پوائن لیکھئے تھوڑا تھوڑا گروپ میں کیا ہوتا ہے لکش ہوتا ہے گروپ میں ہوتا ہے نیم گروپ میں نیم ہوتا ہے ایک تو لیکھیں لکش دوسرا نیم نیکس میں لکھئے دو یا دو سے ادھک ویکتی دو یا دو سے ادھک ویکتی ہوتا ہے گروپ میں بینہ دو ویکتی کے کوئی گروپ نہیں بن سکتا ہے اب جسے ہم لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو اکیلے جا کے کھیل لوگے کم سے کم کتنا ویکتی چاہیے دو 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 سے ادھک ویکتی کا ہونا بہت 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 ایک بولر ایک بارس میں تو مینیمم چاہیے ہی چاہیے نا تو اس لئے ایک ٹیم ہونا ضروری ہے تو گروپ کے لئے اس کے بعد ایک اور چیز چاہیے گروپ میں انتہکریہ انٹریکشن کیا بولتے ہیں انٹریکشن مطلب ایک ویکتی سمجھانے والا چاہیے یا بات کرنے والا چاہیے کوئی ویکتی ٹھیک ہے اب جیسے مان لو ماتا پیتا بھائی بہن ہو گھر میں کوئی کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تو گروپ رہے گا بھائی ایک چیز بتاؤ اگر لڑکا بول رہا ہے کہ ممی کھانا کھا ہے ماں ادھر مو گھما لے رہی ہے جیسے ہم نے پوچھا تیرا نام کیا تو ادھر مو گھما رہے ہیں سپورج مجھا کر رہے ہیں تو اگر ممی نے کہا کہ بیٹا نے کہا کہ ممی بھوک لگی ہے مجھے کھانا دو تو اس نے پاپا مجھے پیسہ دو ایڈمیشن لینا کولج پاپا بھی ادھر گھوم گئے اور بہن تم مجھے بہن سے بھی کوئی کام لیا تو اسکول کب جا رہی ہے وہ ادھر گھوم گئی تو چلے گا فیملی تو کیا چاہیے فیملی میں انٹریکشن سمجھ گیا تو یہ چار کریکٹر ہے اب تم یہ جانو کہ اتنا اگر تم جان جاؤ گے تو کیا تم ایکزام میں لکھ پاؤ گے کی نہیں دو پیج لکھ دو گے اپنے سے تو اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے اور یہ کافی ہے اب آپ ایکزام میں کیسے لکھ ہوگا سمو میں کیا کیا ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد سمو ایسے سے کوسٹن آئے گا سمو کیا ہے اس کی رسے حصہ لکھے تو سمو کے بارے میں تم سمجھا دینا ایک پارا گراف میں اس کے بعد بتانا وشہ سٹا دو یا سے دو سے ادھک ویکتی کا ہونا اب اس کے بعد اس پہ بات کرو گے ایک پارا گراف کہ بینہ دو یا دو سے ادھک ویکتی کے سمو کا نرمان نہیں ہو سکتا ہے جیسے ایک پریوار میں دو یا دو سے ادھک ویکتی ہوتے ہیں اسکول میں کالج میں کہیں پہ بھی چرواہ بھی دو یا دو سے ادھک ویکتی مل کے جاتا ہے چلانے بکری بھینس چلانے لکری بھی کٹنے تو لے کے چلتی ہے چلیے چلتے ہیں لکری کٹنے جائیے گا آپ جنگلوں میں پاہروں میں ہے کی نہیں تو دو یا دو سے ادھک ویکتی سمو بناتے ہیں اور ایک لکچ ہوتا ہے تب آپ لکھیں گے لکچ اور پھر لکھیں گے ان کا ایک لکچ ہوتا ہے اب ایک چیز بتاؤ کرکٹ کا ایک سمو ہے تو سارے لوگوں کا لکچ کرکٹ سیکھنا ہے نا کیا لکچ ہے کرکٹ سیکھنا کہ بھائی اس میں ایک ایک تھی ملک جو دس لوگ کرکٹ کھیل لیا ہے تو اس میں ایسا تھوڑی ہے کہ کرکٹ کھیل نہیں کیا ہے کہ چیز جیتنگے سب ہی کا ایک ہی لکچ ہے انتہ کریا بھی ہے تھیرہ پر لکھو گے انتہ کریا تو اس طرح سے آپ ایک سٹلین کرو گے تو کیسے آپ کر سکتے ہو صرف آپ کو پوائنٹ یاد ہونا چاہیے سمجھ میں آیا ہے کرکٹ کرکٹ کرکٹ